یہ پروف نہیں آیا کہ ان کی گورنمنٹ لوکل پولٹیشن جو تھے یہ کہیں انوال تھے یہ ظاہر ہے کہہی سے انہیں بھی بھاری کی اثر نہیں ملا تو اب یہ ان کو کلیر کرنے کے لیے کوئی انہوں کو ایسا اکدام کرنا پڑے گا کہ ان کا بیانیوں تھوڑا کمزور لائی پورٹ سر کیا کرنا پڑے گا؟ ہم بات تو کریں کہ ہائی کورٹ پر اگر چلے جائیں جا کے یا جوٹشل کمیشن میں جاتے ہیں وہاں جا کے بات کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ کمز کم ہو سکتے ہیں وہ ڈسکین آئے وہاں سے بھی ایسا ڈسکین آئے جو امران خان کی فیور میں نہ ہو تو پھر ان کو سنگ ملے گی ان کے بیانیوں کو فرق پڑے گا بٹ بٹیور ہیپنڈ لیٹ می ٹیلیو امران خان کی سٹیج پر چلے گئے ہیں ای کینوٹ کم بیک ای کینوٹ کم وہ کسی حالت میں کم نہیں کریں گے اس وقت دن بہ دن اور آج انہیں آپ نے دیکھا پریس فارم انہیں کہا کہ ہر گلی محلے کی آرگنریشن یا سب تیاری کر لیں کیونکہ میں آپ کو دوں گا اور کال جب دوں گا تو آپ سب نے نیکس لیول پر لے جا رہے ہیں وہ اسلامباد لے کے جا رہے ہیں سارے ماملے کو وہ ایسا در ڈیویلپ کر کے پیک پہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے دیکھیں میں ہمیشہ ہی بات کرتا تھا کہ ٹھیک ہے کہ سباسی گورنمنٹ آگئی ہے ان کو پہلے انہوں کو سلوسن میں دیا کہ ہم کیا کریں گے آکر ایکنومک ریوائیول کریں گے گورننس اچھی کریں گے مہنگائی کو کنٹول کریں گے ہم دولر کی قیمت کو جو سو روپے پہ لیں گے یا اس کے بعد ہم پیٹرول کی پیسز بہت کم کر دیں گے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس کانٹیسٹ میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ حالات بہت خراب ہیں کسی نہ کسی کو چاہے سینئر پولیٹیشن یا ہماری اسٹیبیشن دونوں کی رضا مندی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایک حال نکالیں اگر آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں وہاں سے واپسی ہے تقریباً نیکسٹو ایمپوسیبل ہے آپ یہ بتائیے گا اگر وہ اسلامبہ جاتے ہیں اور وہ لاحیل اپناتے ہیں جو انہوں نے دوہزار چودہ میں اپنایا تھا جل سے بھی کر لیے دھرنے بھی دے دیئے ایک سو چھویس دن کا دھرنہ دیا تھا لیکن حاصل حصول کچھ نہیں نکلا تھا بلکہ انہوں نے اس وقت موجودہ حکومت کو مضبوط کر دیا تھا سب پارلیمنٹ میں آکے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے آپ کو لگتا ہے آپ کامیاب ہوں گے خان صاحب میرا جو عوام کا موڈ ہے اور جو عمران خان کا موڈ ہے وہ خالی دھرنے کا نہیں ہے ای ٹنگ دس ایس بٹ ہمیں ریلائز کرنا چاہیے کہ اس کو ڈیفیوز کس طریقے سے کریں اگر وہاں آکے یہ ڈی چاک سے آگے کی طرف موڈ کرتے ہیں لیٹس ایک لاکھ لوگ پچاس دار لوگ موڈ کرتے ہیں کیا پولیس ان کو روک سکے گی کیا پولیس ان کو فائر کرے گی اس کے بعد رینجز کیا کرے گی اور پھر اس کے بعد آرمی کیا انیمی کا یہی نیرٹیف ہے کہ فوج اروان کو آپس میں خدا نہ خات سا انفائل کر دیا یہ چیزیں ہمیں بہت سوچ نہیں کی ہیں سر تینکیو سو مچ دیکھنا ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے خان صاحب نے کال تو دے دی ہے اور اسلامباد کی طرف مارچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ڈیٹ انہوں نے کوئی نہیں بتائیے لیکن مطالبہ انہوں نے کر دی ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے نہیں بنے گا تو انہوں نے سب سے کہا ہے کہ میں کسی بھی وقت اور ہو سکتا ہے امید ظاہر کی جاری ہے کہ عید کے بعد وہ شاید اسلامباد کی لانگ مارچ کی کال دے دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے